اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹھپ سمارٹیز ٹراما سیریل سکون اینہ اور حمدان کافی انسرٹ کروانے کے بعد واپس آ رہے تھے کہ رستے میں سٹے کرتے ہیں کچھ کھانے کے لیے تب ہی اینہ حمدان سے کہنے لگی آپ نے ٹھیک کہا تھا میری اس گھر میک اب کوئی جگہ نہیں کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرتا ایون کہ میری ماں نے بھی کہہ دیا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں وہ میرے اپنے ہیں میری چھوٹی سی گلتی کے لیے مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں تو یہاں پر حمدان بھڑک اٹھا اپنی ہاموشی توڑ دی اس نے اور کہنے لگا چھوٹی سی گلتی تم اپنا گھر بار چھوڑائی تھی اپنے ماں باپ کے عزت داؤ پر لگا دی تھی صرف ایک لڑکے کی ہاتھی اور تم اسے چھوٹی سی گلتی کہتی ہو سارا قصور تمہارا ہے تم آج جن حالات میں ہو صرف تمہارے اپنے قصور کی وجہ سے تمہاری اپنی نادانی کی وجہ سے اتنی کیا ضرورت تھی کسی کی ہاتھر اپنے گھر چھوڑ کر آنے کی تو اب اینہ بہت ہی شرمندہ ہو گئی حمدان کے سامنے اسے واقعی حساس ہوا کہ ساری گلتی اسی کی تھی ایسی میں بارش ہونا شروع ہو گئی تو حمدان چونکہ اینہ پر بہت غصہ ہے پھر بھی اس کو چھتری لاکر دیتا ہے تاکہ وہ بارش سے بچ سکے لیکن ایسے ہی پھر دونوں گھر بھی پہنچتے ہیں دونوں کے کپڑے کافی زیادہ بھک چکے تھے اینہ واش روم میں آ کر بہت روتی ہے اسے حمدان کی باتیں یاد آ رہی ہیں لیکن اس بارش کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ حمدان اب اینہ کو ڈریسز دے ہی دے گا ہر کر اینہ یہ ڈریس چینج کر ہی پائے گی بارش کی وجہ سے یہ تو ایک اچھا کام ہو گیا دوسری طرف رزا کی جو منگنی تھی حمدان کو رزا کی منگنی پر بھی جانا تھا رزا کافی خوش ہے اپنی منگنی پر لیکن حمدان بہت دکھی ہے اسے بہت افسوس ہے کہ رزا تو اپنی من پسند نڑکی سے شادی کر رہا ہے منگنی کر رہا ہے وہ تو اچھی زندگی جیے گا لیکن حمدان جو کہ شانسے کو چاہتا تھا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا رزا کی گلتی کی وجہ سے اسے اینہ کا ہاتھ تھامنا پڑا اس سے نکاح کرنا پڑا اس لئے وہ رزا کو دیکھ دیکھ کر کافی دکھی ہو جاتا ہے دوسری طرف پپو کوئی موقع نہیں جانے دیتی احسان کرنے کا اب بھی اپنے بھائی پر احسان کرنے لگی اور کہنے لگی مشکل وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں اس وقت میں تمہارے کام نہ آئی تو تمہاری آئیما کا رشتہ کہاں سے آئے گا کون بیہا کر لے جائے گا کیونکہ اینہ نے تمہارے گھر کی عزت حاک میں ملا دھی اس لئے آئیما کا رشتہ میں مانگتی ہو تم سے اسمان سے اس کا نکاح کروا دو اب یہاں پر باپ کو واقعی بہن بہت اچھی لگی لیکن پپو کو تو آئیما ایک کانک نہیں بھاتی وہ تو صرف اس کی زبان بند کرنا چاہتی ہیں جو کہ بہت چلتی ہے اور چاہتی ہیں کہ اینہ کے ساتھ یہ رشتہ نہ رکھے ایسے میں جب ان کی بہو بن کر جائے گی تب ہی تو اس پر روب جمع پائیں گی حق جمع پائیں گی تب ہی تو وہ آئیما کا رشتہ اپنے اسمان کے ساتھ کریں گی محمودہ اپنی ننن کی حرکتوں کو خوب اچھے سے جانتی ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پائے گی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کہہ پائے گی اور آئیما کو بہت جلد اسمان کے ساتھ رخصت کر دیا چاہے گا